بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیہ خان لانگچ میں کہتے ہیں خوش آمدید بارہ ستارے اور بارہ ستاروں کے مالکان چاہے وہ میرے دیس میں ہیں چاہے پردیس میں ہیں پر آپ میرے اپنے ہیں جو مجھے سنتے ہیں جو مجھے دیکھتے ہیں جو مجھ سے پیار کرتے ہیں اور جو میری لیے دعا کرتے ہیں تو میری لیے تو آپ ایک ایسٹ ہیں فیملی تو وہ ہے جو اللہ نے بنا کے پارٹ بھیجی جو آپ فیملی بنے ہیں یہ ایک موٹیویشن ہے میری جینے کے لیے ورنہ شاید میں جینہ ہی چھوڑ دیتی میں تیار ہی ہونا چھوڑ دیتی لیکن یہ آپ لوگوں کا پیار ہے جو مجھے نہیں گرنے دیتا یہ پیار جاری رکھئے گا مو نہ موڑئے گا تو جیے اگر اب تک آپ نے سامیہ خان لاؤنج کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ ریڈ گھنٹی کا بٹن ہے اس کو دبا دیجئے اور جو نئے انٹر ہوئے ہیں ہماری فیملی میں دونوں ہاتھوں سے پیار بھرا سلام کہتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ ہی نئے آنے والوں کے لیے ہم ہر باری ایک مونو لاؤگ بناتے ہیں تاکہ جو ہے آپ کے پاس ہماری انفرمیشن کی اپ ڈیٹ جو ہے وہ موجود رہے ہفتے کی جو ہے انفرمیشن جو ہے کہ کس ہفتے کی تاریخیں جو ہیں تھرٹیت سپٹیمبر سے ہم شروع کریں گے اور سیکسٹ آف اکٹوبر پہ ختم کریں گے خوش آمدید کہیں گے آپ کو اکٹوبر کے فرسٹ ویک میں آل دو کے چیلنجنگ منت تھا یہ والا تو میری تو آپ کو فرسٹ نصیحت یہ ہے اس وقت میں کہ یہ جو مہینہ ہے پلیز ہورسکوپ کو ڈیفنیٹلی اور فور شور سنیے گا اس کو مس نہ کیجئے گا یہ ضرور سنیے گا تاکہ اس کی ضرورت ابھی آپ کو پڑھے گی کہ اس انفرمیشن سے آپ کو کافی ہلپ مل جائے گی اس کو گزارنے کے لیے جو ہے دوسرا جو ہے یہ جنرلائز کیونکہ انفرمیشن ہوتی ہے یہ میں نے کبھی کلیم نہیں آپ لوگوں سے کیا کہ یہ غیب کا علم ہے یہ میں نے کبھی آپ لوگوں سے کلیم نہیں کیا میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ اندازیں ہیں جس طرح محکمہ موسمیات اندازیں لگاتا ہے جس طرح گوگل سے رہنمائی ملتی ہے اسی طرح یہ بھی ایک اندازوں سے ان کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے جہاں جہاں یہ موجود ہوتے ہیں کہ یہ زمین کو کیسے بینفٹ دے سکتے ہیں یا یہ کیسے زمین کو ریلیف دے سکتے ہیں یا کیسے جو ہے کوئی وارننگ زون میں ہمیں لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک انفرمیشن ہے ایک روڈ میپ ہے جس طرح آپ گوگل سے رہنمائی لیتے ہو کہ کدھر رش ہے گوگل بھی یہ نہیں بتا سکتی اتنی ترقی کے باوجود کہ وہ رش وہاں پہ کیوں ہیں اسی طرح جو ایک غیب کے علم کا ڈومین ہے با خدا اس میں ہم جا کے شرک کے زمرے میں نہیں جانا چاہتے تو یہ کلیم کہ جا بچہ یہ ہو جائے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ اللہ کے حکم سے ہونا ہے میں تو صرف ٹرانسلیشن کر کے آپ کے لیے اور یہی میں نعرہ دوہزار نو سے لگاتی ہوں کہ میں آپ کو آپ کی قسمت سے ڈیل کرنا سکھا سکتی ہوں میں اس کو بدل نہیں سکتی جہاں پہ بدلنے کی بات آئے گی وہاں ہم چلے جائیں گے شرک کے زمرے میں میں تو صرف یہ بتا سکتی ہوں یہ والا ٹائم اس چیز کے لیے اچھا ہے اس میں کود جائیے اور اگر آپ اپنی پرسنل ریڈنگ کروانا چاہتے ہوں جس کے لیے آپ کے پاس آپ کی اگزیکٹ ڈیٹ آف برت کا ہونا بہت ضروری ہے لیکن وہ یہ نمبر جو رائٹ سائٹ پہ ہے اس کا ایک بھی ڈیجٹ دائیں سے بائنا کی جائے گا دیر صویر ضرور ہو جاتی ہے لیکن یہ آپ سے وعدہ ہے کہ اس کے ثروعے ضرور میں آپ سے کلیم کرتی ہوں کہ کوئی آپ کو وہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مس گائیڈڈ ہوں آپ کے ساتھ کوئی ہاتھ ہو اگر آپ کا اس کا ایک بھی ڈیجٹ آپ نے دائیں سے بائنا کیا آپ کو انفرمیشن وزٹنگ اپوائنمنٹس یا آپ کو ٹیلی فونک اپوائنمنٹس کی بھی آپ کو یہاں سے انفرمیشن مل جائیں گی تو یہاں تک اگر آپ مہنچتے ہیں تو آپ سیف فینٹس کے اندر ہیں میرا چھوٹا سا انٹرڈکشن کہ چار اللہ نے بہت ہی محدود سے علوم دیئے ہیں اسٹرولیجی نیمرولیجی پامسٹری اینڈ کارڈز ٹیرو کارڈز یہ نہیں ہے یہ ایک ایرانی علم ہے جو آپ ملنے پہ ہمارے ساتھ ایکسپیئیجنس کرتے ہیں تو یہ تھا جی چھوٹا سا رٹا رٹایا مونولوگ جو کہ نئے چاہے ایک بندہ بھی میری یوٹیوب فیملی میں انٹر ہوتا ہے مجھے اس کے لئے بنانا پڑتا ہے تو اکٹوبر میں آپ نے ہورسکوپ مس نہیں کیجئے گا جو میرے پیار کرنے والے ہیں جو سننے والے ہیں سننا آپ لوگوں کے لئے بہت ضروری ہوگا تو اکٹوبر آپ نے مس نہیں کرنا میں نے اکٹوبر کے ہورسکوپ کی ٹیگ لائن ہی ڈال دینی ہے کہ گھبرانا نہیں ہے کیونکہ کئی آسمان پہ بہت سارے ستارے اٹ اٹ ٹائم فال پلٹے سیدھے چلیں گے تو جس کی ہمیں آپ کو بچانے کے لئے یہاں پہ وارننگ دینی ہے اپنا بہت خیال لگئے گا انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات ہوتی ہے ابھی چھوٹی سی بریک کے بعد نئے ستاروں کے ساتھ ملتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ کے اس ہفتے کے ستارے تو آج چلتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد زون اے زون بی زون سی سے کریں گے ملاقات تل دی انڈ آپ نے میرا ساتھ دینا ہے تاکہ میرا مورال بندہ رہے اور اگر اب تک ریڈ گھنٹی کا بٹن نہیں دبایا تو پلیز اس کو دبا کے جائیے گا تاکہ آپ مجھ سے اپنے پیار کا بات ضابطہ اعلان کر دیں کہ اب آپ سامیہ خان لاؤنج کی فیملی کا پارٹ بن چکے ہیں خوش رہیے اللہ تعالیٰ آپ پر ستے خیران رکھے تو چلتے ہیں جی بارہ ستاروں سے ملاقات کرتے ہیں تینک یو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید جی آیا نو ویلکم کرتے ہیں زون اے والوں کو زون اے کا آپ کو اب یاد ہی ہو گیا ہوگا پہلا ستارہ ایریز یعنی کے برج حمل زون اے کے میرے جتنی بھی دیس پر دیس میں رہنے والے بہن بھائی جو بھی مجھے سنتے ہیں دیکھتے ہیں آپ سب کو بہت پیار بھرا سلام ہے میں کہتی ہوں جہاد کا وقت تھا اور ایک اللہ نہ کرے آپ لوگوں کی زندگیوں میں بھی اس طرح جہاد رہا ہو یہ تو میں نے آپ لوگوں کو ساتھ کے ساتھ اور ہاتھ کے ہاتھ انفرمیشن دیئے سوائے اس کے کہ میں نے کچھ ویڈیوز الگ سے نہیں بنائیں کیونکہ یقین جانیے میری اپنی بڑی کٹھ لگتی ہے تو میں نے کہا اللہ مالک ہے ہفتے در ہفتہ چلتے ہیں بلکہ یہ ہفتہ در ہفتہ کیا ہماری کیا مجال ہے بس جو دن خیردہ لنگے اس پہ اللہ کا شکر ادا کر دینا چاہئے تو سٹیٹیجی اب ہمیں یہی بنانی پڑے گی کیونکہ آپ لوگوں کو میری ایک فیمس پرڈکشن یاد ہے جس پہ انٹرناشنل میڈیا بھی کور کر چکا ہے کہ ٹوینٹی ٹوینٹی آن ورڈز ہم لوگ آخری مراحل میں زندگی دنیا داخل ہو چکی ہوئی ہے جہاں رب نے اس دنیا کو سمیٹنا ہے ہم میں سے کون رہتے ہیں اس نئی دنیا کے لیے یہ تو غیب کا علم اور یہ اللہ کے پاس ہے تو اب ہم آپ کو آج ویلکم کرنے جا رہی ہوں زونے اب اکٹوبر کے فرسٹ ویک میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ہم میں سے جو یہاں تک پہنچ رہا ہے وہ غازی ہے یہ تو بات یاد رکھے گا کہ ہم میں سے جو بھی اس وقت سے گزر کے آج بھی اگر ہم آپس میں ہم کلام ہیں تو ہم غازی ہیں شہید نہیں ہوئے جب اللہ کا حکم ہوگا تو جو ہے یہاں پہ شروع کرتے ہیں 30 اس میں سپٹیمبر کی آتی ہے اور 6 آف اکٹوبر پہ یہ ہفتہ ایریز آپ لوگوں کا انڈ ہو جائے گا میں مانتی ہوں ایریز کے لیے چیلنجنگ ویک ہے اور چیلنجنگ مہینہ ہے سب سے پہلے جن کے پاس اگر اپنی تاریخ پردائش نہ ہو اور جن کا نام انگلیش میں اے سے آئے سے یو ای ایل وائے سے جن کا نام شروع ہو تو وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے گائیٹ لائن اپنے لیے مدد لے سکتے ہیں جو بھی نئے جوائن کرنے والے ہیں ان کو ہمیں یہ انفرمیشن آپ کو پتہ دینی پڑتی ہے جی بسم اللہ کرتے ہیں کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا دی موسٹ فیمس یونیورسل لائن جو ہے تھرٹی ایتھ آف سپٹیمبر اور فرسٹ آف آکٹوبر ویسے تو اللہ کا شکر ہے یہ دو تاریخیں جو ہیں اس وقت تو ستارہ ویسے تو الٹا چل رہے ہیں لیکن پاورفل پوزیشن میں ہیں تو اگر آپ تھوڑا سا ویجلنٹ رہ کے جو بھی میرے ایریز بہن بھائی ملازمت میں ہیں اپنے جوب ایریا میں ہیں اگر آپ ویجلنٹ رہ کے کام کرو گے تو غلطیاں نہیں ہوں گی آپ لوگوں سے کوئی پیپر ورکی مسٹیکس کوئی مس کمیونیکیشن اپنے کلیکس کے ساتھ یا اپنے بوسز کے ساتھ آپ کو ہٹ نہ کرے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو ذرا سا الٹ اور چکنے رہنا پڑے گا اور اگر آپ رہتے ہو تو یہ پریشر آپ بہت ایزیلی مینج کر سکتے ہیں ایریز تو یہ اپنے حمد نہیں ہارنی ہے کیونکہ یہ ایک چیلنج اور ٹاسک والا ٹائم ہے اس وقت میں جو ہے اسی طرح وہ ایریز جو اللہ نہ کرے جن کی صحت میں کوئی پرابلم ہے آپ کو بہت ویجلنٹ رہنا پڑے گا آپ اپنا چیک اپ اپنا جو بھی روٹین چیک اپ انسان کے ہوتے ہیں وہ آپ نے رکھنے ہیں تاکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کے لئے آنے والے وقت میں پرابلم نہ بنے کیونکہ تھوڑا سا ٹائم چیلنجنگ والا ہے اچھا اس کے بعد سیکنڈ تھرڈ اور فورت آف اکٹوبر جو ہے ایریز یہ ویسے تو آپ کے میریج ہاؤس آپ کا ریلیشنشپ ایریہ اور آپ کا جو ہے آپ کا جو وہ ہوتا ہے جس کو ہم بزنس ریلیشنز بھی کہتے ہیں اس میں بھی انتحان چل رہے ہیں رشتوں کو نبھانا اس وقت یوں سمجھئے کہ جہاد ہے آپ لوگوں کے لئے اور یہی زندگی کا اصل حسن بھی ہے اور رشتوں کو چھوڑ چھاڑ کیا فارغ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں تو اسی کا اللہ کے ہاں ہمارے پاس ہم سے حساب بھی لیا جائے گا تو جو ہے اس وقت جو ہے آپ کا جو چیلنج ہے وہ اپنے رشتے نبھانے پہ ہے اور میں آپ لوگوں کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ شیطان کو سب سے زیادہ مزہ آتا ہے جب وہ کسی میہ بیوی کی لڑائی کرواتا ہے سب سے زیادہ وہ تب انجوئی کرتا ہے اس کے لیے وہ پارٹی مومنٹس ہوتے ہیں تو آپ نے اس کو وہ پارٹی مومنٹس نہیں دینے کیونکہ اگر آپ کو ستارہ بتا رہا ہے کہ ستارہ پرووک کر رہا ہے آپ کے ریلیشنشپ کو آپس میں بھڑوانے کے لیے آپ کے بزنس ریلیشنز ہیں آپ کی ازدواجی زندگی ہے یا آپ کے پرسنل افیرز ہیں اس وقت چیزیں آپ کو ہٹ کر سکتی ہیں تو یہ آپ نے اپنی اکل سے کام لینا ہے اگر آپ اپنے رشتوں کو توڑ نبھانا چاہتے ہو تو یہ جو ہے اس وقت کیونکہ جس ستارہ نے یہاں 23rd of September سے قدم رکھا ہے وہ آپ کی بھی بتی یہاں سے گل کرنے کی کوشش کرے گا تو جب انسان کی بتی یہاں سے گل ہو جائے گی اور میں وائز میں تو آپ کو کب سے کہہ رہی ہوں یہ چھوٹی یوں وارننگس دے رہی ہوں اور یہ لاسٹ مہینہ ہے جو کڑی وارننگ والا ہے تو میں آپ کو کب سے وارننگس دے رہی ہوں دماغ سے رشتے چلانے دماغ سے چلانے دل کو کہیں تھوڑی دیر کیلئے آپ جو ہے وہ دفنا دیجئے اس وقت آپ نے اپنے دماغ کو استعمال کرنا ہے لیکن یہ جو مومنٹ ہے 23rd of September سے جس ستارے نے یہاں قدم رکھا یہ کیا کرے گا آپ کی بتی گل کرے گا بتی جب گل ہوگی آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ آپ ان رشتوں کو ٹیکل کیسے کریں اس وقت سب سے بڑا آٹ ہے تو ہورسکوپ سنتے رہیے تاکہ آپ کو موٹیویشن ملتی رہے اور آپ جو ہے کوئی غلطی نہ کرو اپنے ریلیشنشپ ایریا میں فانینشل ہاؤس کے اندر ٹوینٹی تھرڈ سپٹیمبر سے ہی ایک ستارے نے قدم رکھا آپ کے فانینسز کو تو یہ بہتر کر رہے ہیں فانینسز کی جو کنڈیشن ہے وہ مجھے پہلے سے یہاں بہتر ہوتی بھی نظر آتی ہے تو اس وقت جو بھی راستے ہیں پیسے کو ملٹیپلائی کرنے کے پیسے کو محفوظ کرنے کے یا پیسہ کمانے کے ہر جائز اور حلال طریقوں سے اپنی روزی کی طرف آپ توجہ دیجئے یہ حصہ اچھا جا رہا ہے تو اس حصے پہ آپ اپنی ڈائیورجن کر دیجئے پھر میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایریز اس وقت اداسی ابنے اندر نہیں آنے دینی آپ کو پتہ ہے میں آپ لوگوں کو کتنی دعائیں شیئر کرتی ہوں میں آپ اس وقت اس کا نزول ہوا تھا جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اداسی میں تھے کہ ان پہ وہی نہیں آ رہی تھی تو اس وقت اس صورت کا نزول ہوا تھا نازل ہوئی تھی تو وہ اداس تھے اسی لئے اس کی جو آیت ہے اور میرا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں جائیں گے تو اللہ آپ کو کیسے اکیلا چھوڑ سکتا وہ جو ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا انسان کو تو اس وقت آپ نے اپنے اندر اداسی نہیں آنے دینی ورنہ یہ اداسی آپ کی پرسنالیٹی کو ڈیمج کر کے جا سکتی ہے جتنا یہ وقت آپ جو بھی چیزیں آپ کو ہیپی رکھ سکتی ہیں جو ایکٹیوٹیز آپ کو ہیپی رکھ سکتی ہیں اس میں ایکسسائز ہے اس میں اگر آپ ریلیجن کو رجوع کرتے ہو تو بھی ریلیجن بھی تیرپی ہے آپ لوگوں کے لیے پھر ایک چیز اچھی ہے کہ وہ پوسٹنگ یا اپنی ہجرت کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے راستے ہے آپ کا سسرال ہے وہاں پہ آپ کے ٹرمز میں اگر کوئی بہتری آتی ہے تو اویل کیجئے رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کیجئے کیونکہ اس وقت جو ٹائم ہے وہ وہاں پہ رشتوں کو جوڑے گا یہ ضرور ہے کہ آپ کا ہوم لینڈ کا ایریا ہے آپ کے ماں آپ آپ کے بہن بھائی وہ ایریا ابھی بھی سنبھل کے چلنے والا ہے اور میں آپ کو یہاں پہ آخری تاریخ میں دے دوں اب تو ہم بہت قریب آگئے 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 تو اتنا سا آپ نیویز چلنا ہے کیونکہ یہ جو ہے یہ ٹائم ایریز آپ کہیں مارک کر لیجئے کہ till بھی فورت آف نیویمبر آپ نے بہن بھائی ہو گئے آپ کے پیرنٹس ہو گئے آپ کے سوشل ریلیشن ہو گئے آپ کے بسنس ریلیشن ہو گئے یا آپ کی اسدواجی زندگی ہو گئی ایموشنلی اس کو نہیں دیکھنا بلکل بھی جتنا یہاں سے رشتوں کو ڈیل کریں گے اور اس وقت آپ کے اپنے سوئنگ یا آپ کا اینگر آپ کو اس کی منیشمنٹ کرنی پڑے گی ورنہ پھر رشتے روین بھی ہوئیں گے یا ڈیمیج ہونے کا امکان بھی موجود ہے تو میرا کام ہے آپ کو ریسکیو ون ون ٹوٹو کی طرح اپنے پیاروں کو بچانا جو آپ لوگ سنتے ہو ایفرٹ کرتے ہو سننے کے لیے اور میں تو ہمیشہ کہتی ہوں آپ لوگ میری لائف لائن ہے سٹرین ہے میری تو جو ہے پلیز اس سبق کو یاد رکھنا ہے تھوڑا سا ٹائم اور اور جو ہے یہ آسمان ادوار میں داخل ہو چکے ہیں تو یہ اس وقت جو ہے آپ لوگ نے جب یہ سمجھ کے چلیں گے میرا خیال ہے دی ٹو دی کی سٹیٹیجی پہ آ جائیں اسی میں ہماری آفیت ہے اسی میں ہماری سلام دی ہے تو یہ تھا جی سیکنڈ تھرڈ اور فورت جو ہے یہ آپ کو یہاں رشتوں میں ہیل کرنے میں ہیلپ کرتی ہے یہ جو سوشل ریلیشنز بزنس ریلیشنز یا آپ کی ازدواجی ریلیشنز اللہ کرے کہیں سے پیسہ آنے کی خبر جو ہے وہ میرے ایریز کا موڈ باگ باگ کر سکتی ہے بشاش کر سکتی ہے آپ کو ایک ہیلڈی انوائرمنٹ دیتی ہے آج کل تو صحت کے بعد میرا خیال ہے پیسہ دوسری ضروری چیز ہے جو امپورٹنٹ ہوگئے اس ظالم دنیا میں سروائیول کے لیے تو اب میں چلتی ہوں جی میرا اگلا ستارہ زون اے کا ٹارس یعنی کے برج سوڈ اردو میں جن کے نام بے سے انگلیش میں جن کے نام بی سے شروع ہوتے ہیں اور اگر ان کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہ ہو تو یہ جو ہمارے بارہ ستاروں کی جرنلائز انفرمیشن ہے آپ اس سے بالکل فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اکٹوبر کے فرسٹ ویک میں اور آج میں اپنے سب ستاروں کو ایک بات کہوں گی کہ ہم یہاں تک بھی وقت کھاٹ کے آگئے ہیں اور ابھی اکٹوبر سے بھی ہم نے فائٹ کرنی ہے اور یہ ایک فوجیوں والی فائٹ ہے تو آپ لوگ نے اپنے کندھے ٹورین مضبوط رکھنے میں دیکھتی ہوں کہ آپ کو کھاں کھاں مل رہے تو جو ہے تاریخ نوٹ کر لیجئے 30th of September سے میں شروع کروں گی اور 6th of October پہ میں اسے end کرنے جا رہی ہوں 30th October and 1st of October شکر اللہ کہ آپ کی love life ہے اس میں ستارہ آپ کو secure اور کر رہے آپ اس time کو بچوں کے ساتھ spend کیجئے لیکن اس time پہ vigilant رہی ہے communication کی mistakes نہ ہو اپنے loved ones کے ساتھ آپ اس وقت یہ ضرور ہے کہ آپ کی grip سٹرونگ رہے گی اور آپ اس کو انشاءاللہ overcome کر لوگے اپنی جو ہے اس کو مطلب جو ہے power کو ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو overcome نہیں کر سکتے بچوں کے اوپر بھی آپ نے نظر رکھنی ہے اور اس وقت آپ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے تعلیم تو ہم کوشش کرتے ہی بچوں کو دینے کی میرا تو آپ کے ساتھ نیا ایک resolution شروع ہے میں تعلیم و تربیت کا لفظ یوز کرنا شروع کر دیا ہے کیونکہ یاد رکھئے تعلیم بچوں کو صدقہ جاریہ نہیں بناتی جو تربیت صدقہ جاریہ بچوں کو آپ کی بنائے گی تو پلیز اس پہ فوکس کیجئے گا اس وقت یہ ضرور میں آپ لوگوں سے کہوں گی طورین کہ آپ کی دیوی تربیت جو ہے وہ آپ کو پوزیٹیو ریزلٹ بھی دکھائے گی انشاءاللہ تو اس کو آپ نے ضرور یاد رکھ یہ تاریخ ہیں تو خیر آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں اس کے بعد سیکنڈ تھرڈ اور فورت اکٹوبر ٹورین اس وقت آپ نے اپنی صحت کی نیت سے اور آپ نے جو ملازمت میں میری ٹورین بہنیں یا بھائی ہیں ملازمت کی نیت سے اپنے ریلیشنشپ کی نیت سے چاہے وہ ازدواجی زندگی ہے کاروباری ریلیشنز ہیں یا وہ ہے آپ کی سوشل ریلیشنز ہیں آپ نے پہلی اللہ کے ساتھ تجارت کرنی ہے کوئی بھی چیز جتنی آپ کی توفی کو صدقہ دینا میں آپ لوگوں کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو صدقہ ہے وہ اللہ کوئنٹی نہیں دیکھتا یا اللہ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ نے بہین سی صدقہ دینی ہے تو وہ قبول کریں گے ان کو یہ آپ کا خوف ہی بھا جاتا ہے اس لئے رد بلا کہا گیا صدقے کو ان کو آپ کا خوف اچھا لگ جاتا ہے کہ میرا بندہ میرے سے ڈر کے جو ہے اللہ کہار بھی ہیں جبار بھی ہیں رحمان بھی ہیں رحیم بھی ہیں یہ سب ان کی صفات میں سے ہیں تو آپ نے ان نیتوں سے جو میں نے آپ کو بھی گنوائی ہیں آپ اس کو روائن کر کے دیکھ لیجئے گا آپ نے ضرور اپنا صدقہ جو ہے وہ نکال ہے اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ ایک ستارہ ضرور کوشش کر رہے نکی بہت غور سے سن رہی ہے ہورس کو 23rd آف جو ہے نکی آپ کو پتہ پری گل اس کو آپ لوگ جانتے ہیں جو میری مانو بلی ہے نکس نکس کم یہ کم یہ دی وانٹ تو سی یو کم یہ نو اچھا ہو گئے تو 23rd آف سپٹیمبر سے جو ستارے جو ہے ایک آیا وہ آپ کے ریلیشنشپ کو کوزی کرنے کی کوشش میں ہے اس کی موجود کی سے فائدہ اٹھائیے جو بھی ڈیفرنسز ہیں یہ والا ہفتہ تو خاموشی کے ساتھ گزاریے گا اس ہفتے میں آپ نے سکور سیٹل نہیں کرنا اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ یا اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ یہ ٹائم آپ میں ذرا سا ٹپانا ہے ٹھیک ہو گیا آپ نے اس کے بعد جو ہے اپنے سیٹلمنٹ کی کوشش کریں کیونکہ یہ ستارہ آپ کو آپ جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ ہفتے کی تاریخ اس کے بعد دوستی والے معاملات میں اس میں بھی آپ کو یہی کہتی ہوں کہ سمجھداری کے ساتھ چلئے گا اپنے فرنچپ ایریا میں دنیاوی ڈیزائرز کے پورا ہونے میں اگر کوئی ہرڈلز یا ہچز آتی ہیں تو آپ نے اس پہ جذباتی نہیں ہونا آپ کوشش چاری رکھنی ہے منزل کے قریب آ پا چکہ ہوں جس پہ آپ کا کام جو اگر تب تک نہیں ہوتا تو پریشان نہ ہوئی اس سے پہلے ہو جائے تو موجزہ اللہ کا سمجھئے لیکن آپ نے گیو اپ نہیں کر نا بلکل بھی یہ تو ہم نے سیکھا ہی نہیں نا آپ نے اور میں مل کے ہم نے تو گھٹنے ٹیکنے نہیں سیکھے بس اللہ ہمیں حمد جو ہے فائٹ کرنے کی دماغی طور پہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایٹالین میں آپ کو ہمیشہ وان کرتی ہوں کہ سائکلوجیکل ڈیسورڈرز نہیں ہونے چاہیے یہ میں آپ کے لئے ہمیشہ ایک فائٹ میری ہوتی ہے کہ آپ کے کوئی سائکلوجیکل ڈیسورڈرز نہ ہو آپ کو بے خوابی تنگ نہ کریں اس سے فائٹ کرنی ہے حاسدین سے اللہ کی امان مانگتے رہنا ہے آپ نے جو ٹرافک کے معاملات میں ٹورین مہتاد چلنا ہے اس کے علاوہ جو چھپے دشمن ہوتے ہیں بس ان کو سمجھ کے چلنا یا کوشش کریں کہ اتنا مسلحت پسند رویہ رکھیں کہ کسی کو آپ کے انٹی ہونے کا موقع ہی نہ مل سکے اس کے بعد جو ہے فائنینشل ایریا میں ستارہ بلیسنگ دے رہے تو جو بھی معاملات جو آپ کے فائنینشل کے ساتھ اسوسییٹڈ ہیں جیسے وراستی مسئلے حل کرنے کوئی ریکاوری ہے یا پیسے کو ملٹیپلائی کرنا ہے تو اس سے برکت والا ٹائم آپ کو نہیں مل سکتا تو یو ہیر ایر آل موسٹ ہائی میرا بچہ پیسے کو ملٹیپلائی کر سکتے ہو اس کے بعد ایک چیز میں نے آپ پہلی کہا کہ ٹریفک کے معاملات میں بھی مہتات رہیں اسی طرح سسرالی رشتہ داریوں میں خاندانی رشتہ داریاں ننحال ہے ددحال ہے بھی ویری کیفل وائل انٹریکٹنگ دم کیونکہ جو پھڑے ہو سکتے ہیں تو آپ نے بہت مہتات رہنا اور آپ کو پتا ہے کہ آپ لوگوں کا مزاج ہے کہ آپ لوگ بلاسٹ کر جاتے ہو آپ کے اندر ٹولرنس کی کمی پائی جاتی ہے اس ستارے کی جو جنرلائز انفرمیشن ہے اور وہ ٹورین جو کوئی شہر بدلنا چاہتے ہیں یا ملک بدلنا چاہتے نویمبر سے کوشش کا سٹارٹ لیں گے یہ مہینہ ابھی کچھ اتنا کمفٹیبل نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے لئے راستے بنائے تو انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو ہم نویمبر سے اس کی بگننگ کریں گے تب شہر بدلیں گے یا ملک بدلیں گے سیٹلمنٹ میں آسانی ہوگی اس وقت آگے رکاوتیں کھڑی ہوئی ہیں راستے میں صحت کا بہت خیال رکھنا ہے اور میرے جو ملازمت میں اس وقت آپ لوگوں نے موڈ سوئنگ کو نہیں آنے دینا آپ نے محنت کرنی ہے اپنے کام میں اور پھر اس محنت کا ریوارڈ آپ کو اگلے مہینے جاتے آپ کی صحت ہے آپ اس کو اگنور نہیں کرنا آپ کا جو ہے جو بیریا ہے اس میں بھی محتاط رہنا ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ستارے کی طرف جی تو میرے اگلے ستارے کا نام ہے جیمینائی یعنی کے برج جوزہ ویلکم کرتے ہیں آپ کو اکٹوبر کے فرس ویک میں میری جیمینائی بہنیں اور میرے بھائی دیس پردیس میں رہنے والے میرے سارے لوگ اور جن کو نہیں پتا ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے اگر آپ کا نام انگلیش میں کینگ والا کے اور کوئن والا کیوں سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا آپ بلکل اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے یہ آپ کی مدد فور شور کرے گا آتے جی جمینائی پہ 30 سپٹیمبر سے شروع کریں گے 6 آف آکٹوبر پہ ہم اسے انٹ کریں گے بسم اللہ کرتے جی کہاں گئی تاریخ ہیں یہ ملگے ملگی معذرت کے ساتھ جمینائی 30 آف سپٹیمبر آف آف آکٹوبر یہ میں نے آپ لوگوں کو ایک وارننگ دی تھی کہ ستارہ جو ہے 5 آگرز سے شرارتیں کرے گا آپ کے گھر کے ڈسیپلن کو میس کر سکتا ہے گھر کے افراد کے ساتھ مس کمیونی کیشن کرا سکتا گھر کے الیکٹرون کو کو ڈیمج کر سکتا ہے خراب کر سکتا ہے تو آپ نے بہت کیئر فل رہنا ہے لیکن یہ اللہ کا شکر ہے اللہ نہ کرے بڑے نقصان نہیں کرائے گا چھوٹے 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 جو چیزیں وہ آپ کو بگ یا ایریٹیٹ کر سکتی ہیں جن میں سے 30 آف سپٹیمبر بھی شامل ہے فرسٹ آف آکٹوبر بھی اس میں شامل ہے اس کے بعد سیکنڈ تھرڈ اور فورت آہ ویسے تو یہ آپ کے لیو ہاؤس میں بھی ایک ستارے نے قدم رکھا ہو ہے اور بچوں والے ہاؤس کے دونوں کے معاملات ایک ہی ستارے سے ڈیل ہو رہے ہیں تو میں آپ کو ہمیشہ کہتی تھی بچوں کی اوپر لا پروائی جیمین آئیز آپ نے نہیں کرنی بچوں پہ محنت کرنی ہے اور اس وقت سیکنڈ تھرڈ اور فورت کی جو ڈیٹس ہیں یہ آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں ان مسئلوں کو ریزول کرنے کے لیے ان پرابلم کو ہیل کرنے کے لیے تو یہ تاریخیں آپ کو یہ پہ سپورٹ کر رہی ہیں ہاں لف ایریا میں اور آپ کے بچوں والے معاملات تھوڑی بہت چیزیں آپ کو فکریں آپ کو کچھ چیزیں آپ کو ذرا دھیان سے مینج کرنی پڑیں گی ان ایریا کے اندر بھی فیفت اور سکس کی ڈیٹ اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پہ کیونکہ ٹوئنٹی تھرڈ آف سپٹیمبر کے بعد سے ایک پوزیٹیف ستارے نے قدم رکھا ہو ہے آپ کے ہیلتھ ایریا کو بھی ہیل کرنے کی کوشش میں وہاں سے لے کے اب تک جو اس کی تاریخیں ہیں اور آپ کے جوب ایریا میں بھی جوب آپ نے جو بھی پریشر آئے مینج کرنا ہے اپنے بیلنس رکھنا ہے اپنی ہیلتھ زون کو لے کے اپنا جو ہے اپنا ہیلتھ ایریا اور اپنا جوب ایریا تو اس کو اپنے یہ پریشر آپ نے دونوں کو بیلنس رکھنا ہے اس کو مینج کرنا ہے تو یہ تاریخیں بھی ایک طرح سے آپ کے لیے زرا سی وہ ہیں کہ آپ بچھلے اپنے چکرنے رہنا ہے اپنے اس فرنٹ کے اوپر بھی بیسے تو ستارہ آپ کوئی مدد کر رہا ہے لیکن یہ تاریخیں تھوڑی انفیوریبل ہو نہ جائیں اس کا امکان ہے تو آپ زرا الیٹ رہیے گا اس کے بعد کاروبار کے اندر ہیں میں کب سے آپ کو یہ کہتی چلی آ رہی ہوں کہ اس وقت میں اگر کاروبار چل رہا ہے نا آپ کی چیزیں چل رہی ہیں وہ بھاگ نہیں رہی ہیں تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی ہے اللہ کے حکم سے بھاگیں گی بھی اور وہ ٹائم آپ کا شروع ہونے والا ہے بلکل قریب ہے تو اس وقت بھی پیشن لونز نہیں کرنا جمع نائز آپ لوگ نے اور وہی بات کہ اگر کوئی نیا کانٹریکٹ یا کوئی نئی ڈیل اگر سامنے آتی ہے تو آپ نے اچھے کنسلٹنٹ کے ساتھ اپنے ایڈوائس لینی ہے تاکہ کوئی بھی کسی قسم کا ہنی ٹریک ناؤ کوئی سیچویشن آپ کے لئے تو یہاں پہ آپ نے اپنے ساتھ احتیاط کرنی ہے اس کے بعد میں آگے دیکھتی ہوں دوستی والا آج تو آپ کوئے کسی ہاؤس میں خیر کی خبر نہیں کوئی گال نہیں یہی زندگی ہے تو وہ دوستی والا ایری چلانا چاہیے اب تو وہ وقت آگئے تو دوستی والا ایری بھی وائز چلنے والا ہے اور اگر ابھی تک آپ کے کسی گول میں جیمینائز یا کسی ٹاسک میں آپ کو ایسے لگ رہا ہوگا اب کام ہوا اور پھر کام رک جاتا ہوگا اور اگر اس طرح کی کوئی سچویشن آپ ڈیل کر رہے ہو تو اس سے آپ نے بلکل اوفینڈ نہیں ہونا یہ بھی وقتی سچویشن ہے یہی تو میں آپ لوگوں کو آج پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے ہیں کہ میرا تو نہیں خیال زندگی میں میں نے جب سے کام شروع کیا تھا مجھے سال نہیں آدھ آرہ ایک ہفتہ شاید میرا مس ہوا تھا وہ بھی میں ملک سے باہر تھی غلطی سے سکپ ہو گیا تھا تو جی اس کے بعد ہاں اب دیکھیں روشنی کہاں آپ لوگوں کے لیے ریلیشنشپ ایریا میں اس وقت بزنس ریلیشنز ہوں اس وقت میں سوشل ریلیشنز ہیں اس وقت میں آپ کی ازدواجی لائف ہے یہ آپ کی جو ہے بیک بون ہے یہ آپ کے لیے کوزی کورنر ہے اور اس کے علاوہ وہ افراد جو شادی کے خواہش مند ہیں یہاں تک کے جو ری میری کے خواہش مند ہیں ان کے لیے بھی ستارہ جو ہے حالات کو پوزیٹیو کر رہے نیک جیون ساتھی نیک بزنس پارٹنر یہ چیزیں آپ کو اس وقت جو ہے آپ کے اندر انرجی کانفیڈنس ڈال کے جا سکتی ہیں تو یہاں پہ ستارہ آپ کو بہت پیاری اور مزے کی فیور دے رہے جیمنائز فائنانسز میں اخراجات کی بڑی خبر ہے اگر تو شادی کر رہے جائز ہیں لیکن بہت آپ بنیا بننا پڑے گا اگر آپ نے اپنے پیسے کو سیو کرنا ہے انشاءاللہ یہ بھی ڈیٹ نزدیک ہے فورت آف نیویمبر سے یہ ستارہ جان چھوڑ دے گا بس آپ اللہ سے یہ دعا مانگی کہ خرچ کرنے کے لیے میرا رب آپ کو پیسے دیتا رہے یہ دعا ضرورت ہونی چاہیے اس وقت میں اور یہ ستارہ یہاں اکٹوبر پورا سٹیک کر رہا ہے تو آپ نے ابھی سے میرے کہنے پہ اپنی بجٹنگ بنا لینا ہے تاکہ اپنے بجٹ بنا کے چلنا کسی سے بورو نہ کرنے پڑے کسی سے آپ کو مانگنے نہ پڑے تو یہ آپ نے بورو نہ کرنے پڑے تو یہ سچویشن آپ نے بہت وائز لی کرنی ہے ہوم فرنٹ بلکل ٹھیک ہے بچوں والے فرنٹ میں بھی کوئی پریشانی والی خبر نہیں ہے لیکن بہت ہائی ہوپس نہیں رکھنی اور اس وقت جو ہے ہمیں جیمینائز کا جو وزڈم ایک مشہور ہے ہمیں آپ کے اسی وزڈم کی ضرورت ہے یہاں پہ آپ کو سروائیو کرانے کے لیے تو یہ ایک چیلنجنگ مہینہ ضرور ہے دوسی بھی کٹو ہمار اور آپ مل کے کٹی لیں گے پہلے بھی کٹے ہیں ہم نے کتنے کتنے مشکل وقت آپس میں ہنسی کا خوشی کا وقت وہ تو ستارے بھی بتاتے ہیں اچھے ستارے اتنے کم ٹائم کا سٹے لے رہے ہیں اور برے ستاروں نے اپنا قیام توام لمبے کر دی ہیں اب یہ میرے بھی بس میں نہیں ہے میں خود ایک ایسے لگتا ہے جیسے نا میں چور میری میں گلٹ کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے آتی ہوں جب مجھے زیادہ وارننگ دینی ہوتی ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ جب ایسا ہوتا ہوگا یا آپ کو کوئی ہیلپ ملتی ہے تو وہ میری قیمت وصول ہو جاتی ہے اس محنت کی جو یہ سیلفلس محنت میں آپ لوگوں کے لئے کر رہی ہوتی ہوں جی اب ہم چلتے ہم ہمارا اگلا ستارہ کینسر یعنی برج سرطان کے جلوگ ہیں جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش ان کے سگر نہیں ہیں اور اگر آپ کے پاس آپ کا نام اردو میں ہے انگلش میں ایچ سے شروع ہوتا ہے کسی قسم کی بھی جو ہے ہلوے والی ہے یا ہاتھی والی ہے آپ اس ستارے سے اپنی گائیٹ لائن بلکل لے سکتے ہیں کیونکہ یہ جنرلائز بارہ ستاروں کی انفرمیشن ہے اب میں آپ کو بتاؤں سب سے زیادہ جو مجھے زون اے میں فکر ہے نا وہ ہے میرے ایریز یعنی میرا پہلا ستارہ اور میرے کینسیلین یعنی میرا چوتھا زون اے کا ستارہ تو آپ لوگ یہ کریں جو ایریز ہیں ان کو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ چینی صدقہ دیتے رہیے چینی کیڑے مکوڑوں کو بھی ڈالی جا سکتی ہے اور اسی طرح کینسیلین اینی کائنڈ آف میٹ جتنی آپ کی توفیق ہے وہ آپ صدقہ دیتے رہیے تو کینسیلین کے لیے میں زیادہ دونوں ستاروں کے لیے فکر مند ہوں جی کینسیلین بلتا آپ کو پہلے سب سے پہلے ویلکم کرتے ہیں اکٹوبر کے فرسٹ ویک میں تھرٹیت آف سپٹیمبر سے ہم شروع کریں کہانی اور ختم کریں گے سکس آف آکٹوبر پہ شروع کرتے ہیں جی تھرٹیت سپٹیمبر جو ہے کہ کہاں سے شروع ہوتی ہے یہاں پہ کہانی یہ مل گیا تو تھرٹیت آف سپٹیمبر اور فرسٹ آف آکٹوبر اللہ کا شکر ہے ویسے تو اسے تارہ اگر کہیں ٹریول دے رہے اور کہیں سفر کر کے جانا پڑتا ہے کوئی بھی پرپس اگر ہے وہ آپ نے ہالیڈے پہ جانا ہے یا آپ نے کسی بھی نیت سے جانا ہے تو ستارہ آپ کی مدد کر رہے وہاں پہ آپ کے سفر کو آسان کر رہے آپ کے ٹاسک کو پورا کر آ رہے تو اللہ کا وہاں پہ اللہ آپ کے لیے آسانی رکھیں کہ سفر آپ کا بخیر جو ہے اور یہاں تک کہ تل دی سکس آف اکٹوبر یہ آپ نے پہلی کیا کرنا ہے اپنے ہوم لینڈ کی نیت سے اپنے ماں باک کی نیت سے اور اپنے بہن بھائیوں کی نیت سے بچوں کی نیت سے اپنے رومانس کی نیت سے آپ نے تجارت کر لینی اور رب سے صدقہ کر دینا ہے تاکہ یہ تاریخیں آپ کے ان معاملات کو ان لوگوں کے ساتھ آپ کے ان رشتوں کے ساتھ ہٹ نہ ہو تعلقات میں کو خرابی رکھنا نہ آئے یا کوئی بدمزگی آپ کا مو کرکرانہ کرے ہوگی تو یہ وقتی سنبھل جائے گی کیونکہ ستارہ وقتی ہی کرائیس رہے گی کیونکہ صدقے کو رد بلا کہا گیا اس کے بعد ہم بڑے ستاروں پہ آتے ہیں یہاں پہ جو میری وارننگ زون چل رہا ہے میرے کینسیرین سٹوڈنس کے لیے تو مجھے ان کی فکر بہت زیادہ ہے اگر آپ کے پاس میں ہمیشہ آپ لوگ اسے کہتی ہوں کہ بہت جس میں آپ لوگوں کے پاس آپشن نہیں ہے تو پلیز کشتیاں جلا دیجئے اگر آپ نے پڑھائی مکمل کرنی ہے اگر آپ کے اچھے گولز ہیں اچھے ٹاسک ہیں کیونکہ اس وقت دماغ ڈائیورجنز کرے گا ایسے لگے گا سلیٹ صاف ہو گئی ہے کچھ یاد نہیں آرہا تو یہ اپنی اپنے ضائع نہیں کرنا اس کے علاوہ ہمارے وہ کینسیرینز جن کا کسی قسم کا بھی پیپر ورک ہونا ہے اور اس میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو پلیز اس پہ بھی آپ اگر کوئی ریجیکشن یا آپ اسے بچنا چاہتے ہو کسی ریفیوزل سے تو تھوڑا سا پیپر ورک کسی اچھے کنسلٹن کی مدد لیجئے ورنہ پھر نیویمبر کا ویٹ ہم کریں گے تاکہ اچھے وقت میں پیپر سبمیٹ ہو تو ریجیکشن کا خطرہ زیرو ہو جائے گا اور جو لوگ بیرون ملک کہیں امیگریشن لینا چاہتے ہیں مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ میں احتیاط یہاں پہ کہوں گی کہ ستارہ رکابت انڈیکیٹ کر رہا ہے تو میرا آپ کو یہ مشورہ ہوگا کہ آپ لوگوں نے اس کو اگر دیفیٹ دینی ہے اس ستارے کو تو اس وقت آپ نے اس کا اچھی طرح سے پیپر دیکھئے اور تو قریب آ گیا شکر ہے اب اگر آپ مائگریٹ کرتے بھی ہیں تو اکٹوبر ڈیفکلٹیز انڈیکیٹ کر رہے ہیں اگلے آنے والے مہینوں میں آپ کی سٹلمنٹ میں آسانی آپ کے پیپر ورگ ریزول ہونے میں آسانی میرے سٹوڈنز کے لیے آسانی پھر انڈیکیٹ ہوتی ہے پھر وہ ہمارے کینسیرینز جو آہ لائم کا خطر آؤ آپ کو سکینڈلائز نہ کیا جا سکے تو یہ میں آپ لوگوں کو کب سے ورننگ دے رہی ہوں پھر ہمارے وہ کینسیرینز جو ذاتی کاروبار کر رہے ہیں کہ نہ آپ نے گھبرا کے نیا کاروبار شروع کرنا نہ پریشان ہو کے پرانے کو بند کرنا جو جیسا ہے اس کو تھوڑا سا اور کھینچ لیجئے وہ وقت تب بلکل پانچ مہینے رہ گئے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے کاروبار والے ہاؤس میں جو ہے وہ پھر نئے ایڈونچرز کے لیے ہم آپ کو فری ہینڈ یہاں پہ دیں گے ورنہ سنبھل کے چلیے گا جو بھی کوئی نیا ٹاسک ہے نیا کام ہے اس میں سبھل کے چلیے گا پھر میں آپ لوگوں کو کینسیرین ایک ہی میں کہتی ہوں وہ یہ ایک بات سب چیزوں پہ بھاری ہے آپ لوگوں کا روحانیت والا خانہ بہت اچھا ہو چکا ہو تو اس وقت میں ہمیشہ آپ کے ذمہ اپنا نام بھی لگا کے جاتی ہوں کہ میرا نام بھی آپ نے دعا میں یاد رکھ ہے کیونکہ اس وقت آپ کا دائرنگ دائلنگ پہ جو ہے نا المائٹی کے ساتھ کنیکشن بلڈ اپ ہو سکتا آپ جس مذہب میں بھی اللہ نے پیدا کی ہے میرے رب نے بھی کہا ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا وہ خالی رب المسلمین ہے ہر مذہب خیر اور شر کا راستہ سکھاتا ہے تو میرا یہاں پہ آپ کو مشورہ ہوگا کہ جس مذہب میں پیدا ہوا میرا کینسیرین میری بہنے یا بھائی اپنے مذہب میں پنا لیجے اگر آپ کیونکہ ریلیجن ایک تھیرپی ہے اس جو دعائیں آپ نے مانگ نی ہیں وہ اگر اور مگر کے بغیر مانگ نی جتنا کنوکشن کے ساتھ مانگ گے اتنا آپ دیکھئے گا آپ روشنی اللہ پاک کی طرف سے نظر آئیں گی تو یہ ایک اگر آپ نے اللہ کی رسی کو کس کے پکڑ لیجیے اس وقت میرا تو دنے میں ستارے دیکھ رہی ہوں ایک جہاد کی ہے تو سپیشلی جو کینسیرینز کا اینگر ایشو اس وقت آ سکتا ہے چھٹ چھٹی باتیں میرے کینسیرینز کو ہٹ کر سکتی ہیں میاں بی بی کی لڑائیوں کے بہت امکانات یہاں پہ موجود ہیں پارٹنرشپ میں پرابلم آپ کے آ سکتے ہیں کیونکہ اینگر مینجمنٹ اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ کو ریلیجن میں پناہ لینی پڑے گی اپنے غصے کو اپنے مزاج کو کابو کرنے کے لیے آپ کو اپنے ریلیجن میں پناہ لینی پڑے گی ورنہ یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو ہٹ کر سکتی ہیں تو میرا خیال ہے کینسیرینز میں آپ کو بھی یہی کہنا چاہوں گی جو کہ میں خود شروع کر دیتی ہوں جب ایسے آسمان پہ کیوس لگتا ہے تو میں فورا جو پڑھتی ہوں میں آپ کو بھی وہی دینا چاہوں گی آپ اسے 313 ٹائم پڑھئے اول و آخر جنود شریف اور یہ وہ کلمہ ہے جو ہمارے میں ہمیشہ آنوے بیماریوں کی شفاع تو اس کے صدقے کہ میرے دماغ کو میرے دل کو اور میرے جسم کو پوری اپنی طاقت دے دیجئے پھر دیکھیں راستے کیسے آسان ہوں گے اس کے علاوہ جب بیٹ سے سٹیپ آؤٹ کریں تو ٹین ٹائم پڑھئے جب صبح بستر سے پہلا قدم آپ باہر اٹھائیں تو یہ بھی آپ کی چیزیں چھوٹی چیزیں اس وقت آپ کو مدد کریں گی جو میرے مسلمان بہن بھائی مجھے سن رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اپنا صدقہ اور دعا کہتے ہیں تقدیر کو بدل دیتی اور صدقہ تو صدقہ تو آپ کو ہر ہفتے اگر برٹس کو دے دیں کوئی ڈیزرونگ لینے والا نہیں کوئی اللہ کو آپ کی بھینس صدقہ نہیں چاہیے آپ کی نیت چاہیے اور اسی کی منظوری ہے ہمارا جو مذہب ہے وہ تو نیت کے اوپر بیسٹ ہے ہم نے نماز پڑھنی ہے روزہ رکھنا ہے تو نیت کرنی ہے تو ہمارا تو ریلیجن ہی نیت پہ بیسٹ ہے سارا تو یہ تھا جی ہمارے زون اے کے چار ستاروں کے حالات میں نے تو اپنی طرف سے کور کیے ہیں آپ کا فیڈ بیک مجھے بتائے گا جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے میرے لئے اور اگر اب تک آپ نے لال گھنٹی والا بٹن نہیں دبایا تو اس وقت تو دبا دیجئے کیونکہ اس وقت آپ کو ہر ویکلی انفرمیشن کی بڑی سخت ضرور پڑنے والی ہے اور آپ مجبور بھونگے مجھے سننے کے لئے مزاق کر رہے ہوں لیکن ریڈ گھنٹی کے بٹن کو دبائیے یہ سامنے فرنٹ پہ نظر آ رہا ہوگا بنی ہمارے سبسکرائبر ہماری یوٹیوب فیملی کا پارٹ تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں اور آپ کو ہماری جو انفرمیشن ہے وہ وقت ہی ملتی رہے تو اب چلتے ہیں چھوڑی سی بریک لیں گے بریک کے بعد جائیں ہم زون بی کی طرف اور جو ہے زون بی کے کریں چار ستاروں سے ملاقات لیکن آپ سے یہ عرض ہے ریموٹ ابھی آپ نہیں رکھیں گے چینل آپ سوچ نہیں کریں گے کیونکہ زون بی میں آپ کے پیاروں کے ستارے بھی باقی ہیں میرے دوست چلتے زون بی کی طرف تینک